آداب جہن آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا ہمارا سبق نمبر تیس بدن کے حصے اور اس کے نام تو چلیے شروع کرتے ہیں بدن کے حصے اور ان کے نام نمبر ایک خدا نے ہم کو دو آنکھیں دی جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے نمبر دو خدا نے ہم کو دو کان دیے جن سے آواز سنائی دیتی ہے بادل کا گرجنا چڑیوں کا چہچہانا آدمیوں کا بولنا ہاتھی کا چنگارنا گھوڑوں کا ہنہنانا توپ کا داغنا گھنٹے کا بجنا ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں نمبر تین ہم ناک سے سنگتے ہیں سنگنے سے خوشبو بدبو بسان سڑان معلوم ہوتی ہے بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے خدا نے ناک اسی لیے دی کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں نمبر چار ہم زبان سے چکتے ہیں چکنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز پھیکی ہے کوئی کڑوی کوئی میٹی کوئی کٹی اگر زبان میں یہ خوت نہ ہوتی تو بد مزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کوئی تمیز نہ کر سکتے پوائنٹ نمبر پانچ ہے خدا نے ہم کو کیا اچھے دو ہاتھ دیے جن سے چیزوں کو چھوتے ٹٹولتے پکڑتے اٹھاتے پھیکتے اچھالتے ہیں چھونے سے ہم کو چیزوں کی سردی گرمی سختی نرمی کھردورا پن اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کھانا کھاتے کپڑا بھنتے اور گھر بناتے ہیں انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں ناخون سے خجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں خدا نے ہم کو دو پاؤں دیے ہم اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں چلتے ہیں دوڑتے ہیں کھوٹتے ہیں نمبر ساتھ خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچھا بنایا جانبروں کی طرح جھکا ہوا نے صحیح بات انسان کو چھوڑ کے جتنی مخلوق ہے وہ سارے اپنا سر نیچے جھکا کے کھاتی ہے صرف انسان یہ کیسی مخلوق ہے جو سر اٹھا کے کھاتا ہے شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں کر کے بتائیں شکریہ